اور در روس کے راشترپتی پوتن اس وقت بہت غصے میں ہے کیونکہ ان کو جرمنی سے ایسی خبر ملی ہے جس کا خطرہ انہیں بہت پہلے سے تھا دراصل جرمنی میں نیٹو دیش اپنے اتحاس کے سب سے بڑے یدھا بھیاز کو کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں نیٹو کے پچیس دیشوں کے پاس بہت خطرناک فائٹر جیٹ ہے پوتن کا ماننا ہے کہ اب اس فورس نے روس کے خلاف ایک نئی سازش رچنی شروع کر دی اور ان سب کے ٹاغٹ پر روس کی راکھ دھانی موسکو ہی ہے ایک دو تین چار پان چھ سا آٹھ یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ مشکل ہے ان تصویروں کو گھور سے دیکھئے کیونکہ اگر موسکو پر ہوای حملہ ہوا تو پوتن کے دیش پر نیٹو کی فوج ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی سیکڑوں کمانڈوں موسکو پر ایسے ہی آسپان سے اتریں گے اور پوتن کے دیش میں گہر بچا دیں گے کوئی کریملین پر قبضہ کرے گا تو کوئی ریڈ ایسکوائر پر موسکو میں چاروں طرف نیٹو کی سینہ ہوگی روس کے خلاف پائٹن کیم کی اتنی بڑی تیاری پہلی بار دیکھی جا رہی ہے نیٹو کی وائیو سینہ اس وقت بہت جوش میں ہے اور اس کے حملے میں روس کو رونڈرے کی پوری کوشش نظر آ رہی ہے دیکھئے دوسرے جہاد سے کیسے کمانڈوں ہوتر رہے ہیں پیرا شوٹ باندھیں ان کمانڈوز کو ایک کے بعد ایک حملے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی یدھ کی سب سے خدرناک تصویر ہوتی ہے کیونکہ تب ایک فوجی سر پر کفن باندھ کر دشمن کے علاقے میں اترتا ہے اور یدھ شروع کر دیتا ہے آسمان سے اترتے اس کلر مشین کو دیکھ کر کسی بھی دشمن کی روح کام جائے گی یہ ایسی فوج ہوتی ہے جو کبچہ کرنے کے لیے جان سے مار دیتی ہے جو دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتی آخر یہ سب ہوا کہاں نیٹو نے ایسی دلیری کہاں دکھائی یہ ہے جھرمنی کا ائر بیس ون سٹوف ائر بیس اور یہاں یدھا بھیاس ائر ڈیفنڈر دو ہزار دیس نے یورپ میں یوکرین سے بھی خدرناک ید یا کہیں کہ جیسے دیسرے وش یدھ کی تیاری دکھائی ہے یہ ہے ائر بس چار سو مال وحق بیمار جس کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ بہت بڑا مشن کیسے لانچ کیا جائے گا نیٹو کی یدھا بھیاس ائر ڈیفنڈر دو ہزار دیس کے ٹارگٹ پر ہیں پتن کے دو بڑے شہر پہلا ہے موسکو اور دوسرا ہے سینٹ پیچاسپر روس کے ان دونوں شہروں پر کاؤنٹر اٹیک کے لیے نیٹو کا سب سے بڑی ایکسرسائیز سے درانے کی کوشش ہے موسیقی 2023 zeigen wir beweisen wir und demonstrieren wir die verteidungsfähigkeit dieses bündnisses diese übung ist im signal gegen niemanden gerichtet es ist ein signal an uns an ihnen gerichtet in die NATO hinein sind überwiegend NATO-Staaten die an dieser übung teilnehmen die deutsch geführt ist dass wir in der Lage sind dieses Land und dieses bündnis zu verteidigen جیس ویمان سیسانی کو launch کر کے دکھا جا رہا ہے یہ یورپ کا ہی بہت خاص ویمان ہے اس کا نام ہے A400 یا Airbus 400 جو 37 ton یعنی 37,000 kilo تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اس ویمان سے 120 سینکو یا پیرا کماندوز کو launch کیا جا سکتا ہے یہ 8,000 km کے دوری تک اڑان بھر سکتا ہے یعنی یہ Moscow سینکو لانچ کرتے آرام سے واپس یورپ کے کسی بھی ایر بیس پر اتر سکتا ہے اس ویمان کو یورپ کے دیش استعمال کرتے ہیں بریٹن سے لے کر سپین اور جرمنی سے لے کر فرانس تک پوتین کا ہر دشمن دیش کے اس بہت بڑے مالوحق ویمان سے لیسے اور سب سے بڑے حملے کی اگوائی بھی کر سکتا ہے روس پر حملے کے بارے میں اب تک نیتو نے سوچا نہیں تھا لیکن یوکرین کے جد میں ہوئی تباہی کے بعد پورا نیتو درہ ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پوتین کو درانے کی لیے ضروری ہے کہ آقنا مک نظر آیا جائے نہیں تو پوتین یوکرین کی طرف پورے یورپ کو بھی کچھا آج جائیں پورے یورپ میں پوتین کو لے کا دہشت بہت زیادہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ بات پوتین اور ان کی فوج بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے پوتین کے خلاف نیتو کا ملٹری میٹر دیکھیں اب تک نیٹو کا یہ ڈیفنسیو یا رکشات مک نیتی پر چلتا رہا ہے یوکرین کی آڑ میں روس سے لڑتا رہا ہے لیکن اب اس کے میٹر کا کانٹا آگ رام در در پر پہنچ چکا ہے اور ایئر ڈیفنڈر دو ہزار تیس والا یدھا بھیاس اس کی مثال ہے یہ ہی وجہ ہے کہ یورپ سے اب بہت ہی خدر ناک فائٹر جیٹ بھی لانچ ہو رہے ہیں یہ ویڈیو پتن کو ڈر نے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ خطرہ پر مانو حملے کا بھی ہے یہ امریکہ کا F-13 ہے یہ سویڈن کا گریپن ہے یہ بریٹن کا یورو فائٹر ہے یہاں جرمنی کا یورو فائٹر بھی یہ فرانس کا رافیل فائٹر ہے یہ نوروے کا F-13 سپر ہورنٹ ہے یہ بیلجیوم کا F-16 ہے ان سب کے ٹارگٹ پر ہے پتن کی راج دانی یعنی موسکو یہ فائٹر ہر دیشہ سے اڑھیں گے اور ان کے نشانے پر ہوگی روس کی capital روس پر سب سے بڑی بمباری کے لیے یوروپ اور نیٹھو کی ار فورس پوری طرح تیار ہے اگر یہ بیمان روس کی سرحد میں گھوس سائد تو کیا ہوگا کیا پتن انہیں روک پائیں یا یہ موسکو پر ایسی بمباری کریں گے کہ نوبت world war کیا جائے کیونکہ موسکو کے آسمان میں یوروپ کے فائٹر جیٹ پہنچے تو سین کچھ ایسا ہوگا دھما کے کریملن سے لے ریڈ اسکوار کے کونے کونے پر ہوں گے گو شش پتن کی ستہ کو پوری تک جانتے ہیں لیکن ڈر یہ ہے کہ نیٹو کی فائٹر چاہے وہ F-35 ہو یا پھر یورو فائٹر وہ F-16 ہو یا گریپن سے لے کر رافیل تک پتن کے شہر پر ٹوٹنا چاہتے ہیں اور بم بہت زیادہ برسانا چاہتے ہیں اب ایسا ڈر کیوں ہے اور یورپ کی موسکو کے خلاف بڑی تیاری کیا ہے اسے گھور سے سمجھ نیٹو اپنے اتحاس کا سب سے بڑا ہوائی یودھ بھیاس کرنے جا رہا ہے نام ہے Air Defender اس میں 25 دیشوں کے 200 سے زیادہ جہاز روس پر حملے کی practice کریں گی اس میں 100 سے زیادہ ویمان امریکہ کے ہیں اس یودھ بھیاس میں 2000 سے زیادہ اوران بھری جائے گی اس ایکس سائز میں 10 ہزار سے زیادہ وائی حسین اک شامل ہوں گے جس میں صرف امریکہ سے 2000 سٹاف ہوگا یعنی اس پورے یودھ بھیاس کے پیچھے وائی کیم کی اس جدہ بھیاس میں اتری جورپ سے لے کر بالٹک دیشوں کا پورا ائر سپیس استعمال کیا جا رہا ہے یہاں ہر مشن کا ٹارگیٹ صرف اور صرف روس ہے وہ تن ہے ان کی ائر پورس ہے اور روس کے شہر ہے اس جدہ بھیاس میں دیکھا جا رہا ہے کیسے یوتکے دوران روس کے خلاف مشن شروع کیے جائیں کیسے بیمانوں کو ایک بیس سے دوسرے بیس یا پھر روس کے قریب تک لے جائے جائے ابھی اس یوتکہ بھیاس کی میزبانی جربانی کر رہا ہے جہاں کے بہت سے ائر بیس اس ایکسرسائز کو لے کر ایکٹیپ کر دیے گئے ہیں ساتھ میں در نیدرلینڈز اور چک گڑ راج میں بھی آپریشن کیے جائیں گے حیرت کی بات یہ ہے کہ کلینین گراغ کو بھی میکر نیتو ڈرہ ہوا ہے اور روس کے اس علاقے کی طرف وہ کوئی اوڑان نہیں بھرے گا اب جدہ بھیاس کے کچھ خاموش تزویریں دیکھئے جن میں بہت زیادہ آگ ہے یہ کیسی 135 ٹینکر ہے جس سے امریکہ اور باقی نیتو کے لڑاکو ویمانوں میں ایندھن بھرا جا رہا ہے ٹاکہ یہ لمبے مشن کے لیے دیار ہو سکے نیتو میں شامل دیشوں نے روس ویروتی گھڑ کو اس لیے چونہ کیونکہ وہ پتن کو بڑا خطرہ مانتے ہیں اور روس کے خلاف مل کر لڑنے میں اکلماندی سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی اکھیلے پتن کا مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ کا KC 135 ٹینکر بیمان اس یدھا بھیاس کا بڑا حصہ ہے اس لیے لمبی دوری کے مشن کو انجام دینے میں اس کی اہم بھومی کا ہوگی دیکھئے کیسے ہی یہ بیلجیم کے F-16 فائٹر چیک کی پیٹرول ٹنکی بھی بھر رہا ہے اسی پوری پرکریہ کو مڈ ائر ریپ فیولنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے بیمان لمبی دوری تا کوپریشن کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ تب ان کے پاس بڑے مشن کے لیے پیٹرول ہوتا ہے اسی طرح F-35 اسٹیل فائٹر میں ایندھن بھرا جاتا ہے KC 135 ٹینکر بیمان سے ایک بوم یعنی پائپ نکلتا ہے اور بیمان کی باڈی میں اس جگہ جا کر فٹ ہو جاتا ہے جہاں پیٹرول ٹینک ہوتا ہے یہ نیٹو یا کہیں کہ پوتن کے دشمنوں کا یدھا بھیاس ہے ان کا مقصد صاف ہے کہ کسی بھی طرح یورپ کے کسی بھی علاقے سے اوڑ کر موسکو یا پھر سینٹ کی جز بھول تک پہنچ کر بمباری کرنا اور پھر واپس لوٹ جانا یہ پوتن کے خلاف بہت ہی ہمت والا قدم کہا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ نیٹو کا ہر قدم روس کے خلاف پہ اوڑتا ہے اس کے ٹارگٹ پر روس ہی ہے دیکھا جائے تو پوتن کو ڈرانے کے لیے نیٹو نے کمر کس لی ہے پوتن کی نیل اڑانے کے لیے بائیڈن کا گینگ سوپر ایکٹیو ہے پوتن یوکرین سے بھاگ جائیں اور یورپ کی طرف موڑ کرنا دیکھیں اس کے لیے روس کے خلاف سب سے خدرناک یہ ار اٹیک کی تیاری چل رہی ہے مطابقا ہونک اور پوتن پوتنی میٹ también ہم نیلے وقائد ہشdimensional کرنے کے بعد ان در مطابقا ہوں där جاندمرية خرصوں کے سات floors وہ طور الاستانی نیلے والتاری کھین سافر یابی چین امیgon بменے والتار بہت ام Changchem اور ہم کرنے اور پودنے بیٹu کہ那么 قومتا ایئر ڈیفنڈر دو ہزار تیس سے ایک بات صاف ہے وہ یہ کہ اس مقابلے میں دنیا کے سب سے آگونی فائٹر جیٹ اگر ایک دوسرے کے سامنے ہیں یہ مل کر پتن کی ائر پورٹس کو ہرانا چاہتے ہیں ان کا پتن کے بیمانوں سے آمنہ سامنا ہو گیا تو یہ یورپ کے آگے کی چکر ہوگی ایسے حالات میں وش و جد کو روکنا مشکل ہو جائے گا اور نوبت پر مانو ید کی بھی آ سکتی ہے یہ ڈر اس لیے کیونکہ ان فائٹر جیٹس کی وجہ سے یوکرین سے بھی بڑا ید بھڑکنے کا خوف بڑھنے لگا ہے